اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آخری آور کا کھیل شروع ہو گیا ہے این اس وقت جب سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور بازی پلٹ گئی دوسری طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ ایک میچ چل رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایک سائیڈ حملہ کرتی ہے پھر دوسری سائیڈ حملہ کرتی ہے اور مسلسل یہ سی سا بیٹل چل رہی ہے لیکن اب لٹرلی آخری آور کا کھیل جاری ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے کمپنی کے ٹاؤٹ منیب فاروق نے فیصلہ آنے کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا اب بھی کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی سے مراد کہ کمپنی نے اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے نئے فیصلے پر بھی کوئی عمل درامت نہیں کریں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ سو کالڈ ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی دھمکیاں نہ دی جائیں ہم آئینی ادارہ ہیں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ آپ کو کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے عمل درامت نہ کیا اس فیصلے پر تو آگے سے الیکشن کمیشن اکڑ گیا ہے کہ ہمیں نہ بتائیں ہم آئینی ادارہ ہیں ہم پابند نہیں ہیں اس پہ میں آپ کو کمپنی کی سوچ بتا دیتا ہوں کمپنی کے جانے مانے ٹاؤٹ یا ترجمان آمیر الیاس رانہ کہتے ہیں کہ آئینی اداروں کی لڑائی اپنے اروج پر ہے سپریم کورٹ کی وضاحت اتنے دنوں بعد آنا اور وہ بھی تب جب آئینی ترمیم کل ہونے جاری ہے تو ذہن میں رہنا چاہیے تیاریاں ہر طرف سے مکمل ہیں ایک بات یہ کہ آرٹیکل ون ایٹی نائن اور ون نائنٹی کی روح سے سپریم کورٹ کے حکمات کی پارلیمنٹ پابند ہے نہ الیکشن کمیشن یعنی یہ تو اپنی کوئی آئینی تشریح کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن پابند ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ ماننے کے کیونکہ یہ ادارہ انتظامیہ یا عدلیہ کا حصہ ہی نہیں ہوتے اخلاقاً تعمیل کر دیں تو ان کی مرضی ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو خود عدالت نے شارٹ آرڈر میں اجازت دی تھی کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اب اس پر اتنی سختی سمجھ سے باہر ہے تیسری بات یہ کہ چھے ارکان اب بھی اس نئی وضاحت کو مان لینے کے بعد بھی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جن پہ کمپنی نے کام کیا ہے یہ نام ذرا سن لیں بیرسر گوھر عمر ایوب ان کو شاید جان بوچ کے آزاد رکھا گیا یہ ایک سٹیٹیجی کا حصہ ہے یہ ٹوٹل آٹھ بنتے ہیں حکومت کو کتنے ووٹ چاہیے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اورنگ زیب کھیچی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جنہیں پہلے اغوا کیا گیا تھا سعاد اللہ بلوچ وہ تو اب پی ٹی ای کے ممبر بن گئے ہیں تو ان کو رہا کر دینا چاہیے اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن یہ باقی لوگ ہیں جس میں نام کس کا لیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں برگیڈیر اسلم گھمن اورنگ زیب کھیچی اور مبارک زیب خان یہ تین لوگ ہیں جن پر خدشیہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان تین کے ووٹ حکومت کو مل سکتے ہیں اب جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو اس ٹائم یہ صورتحال کلیر نہیں تھی کہ پی ٹی ای کے اپنے لوگ بھی غداری کرنے جا رہے ہیں لیکن اب یہ سمجھا رہا ہے کہ تین لوگ غداری کرنے جا رہے ہیں کام از گم اب یہ تین کا نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے محمد عمیر نے یہ بات لکھی ہے کہ قاضی صاحب نے تحریک انصاف کی تین سیٹے نون لی کو طفعہ نہ دی ہوتی تو نمبر گیم میں مولانا اور ازاد عراقین کو ملا کر بھی گیم پوری نہ ہوتی ہر دو نمبری میں کھرا قاضی کی طرف جاتا ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ اچانک الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ مسترد کر کے تین سے چار سیٹے نون لی کو دی تھی یہی وہ تین سے چار سیٹے ہیں جو اب ان کے نمبر پورے کریں گی پورے دو سو چوبیس ہوں گے اگر یہ تین غداری کرتے ہیں مبارک زیب نے اپنا ریٹ بتا دیا ہے وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میری عمران خان سے ملاقات کرائے مجھے باجوڑ کا صدر بنائے وہاں سے گل زفر خان کی چھٹی کی جائے اور تیسرا مجھے پچاس کروڑ روپیہ باجوڑ کے لیے دیا جائے تو اس نے یہ شرط رکھ دیا ہے یہ انتہائی بے شرم شخص ہے اب نے بھائی کے خون کا سودہ کر رہا ہے اس کے بھائی کی شہادت کی وجہ سے اور یہ عمران خان کی تصاویر اٹھا کے ووٹ مانگتا رہا ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ حق کس کا بنتا ہے اس کا بھائی شہید ہوا ہے یہ عمران خان سے وفاداری کرے گا ووٹ اس کو پھر بھی عمران خان کے نام کا ملا تھا تو ان میں سے پی ٹی آئی اگر ایک بھی ووٹ بچا گئی جیسے اورنگ زیب کھچی کو ووٹ نہ ڈالنے دیا تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اب اس میں ایک چیز واضح ہے اور جو گیم ڈالی جا رہی ہے ساکیب بشیر کے بقول چیف جسس پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگا نمبر ایک یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یعنی حکومت جس مرضی کو چاہے گی چیف جسس بنائے گی پانچ میں سے پھر نمبر ٹو فیڈرل کورٹ کا قیام کیا جائے گا جو آئینی امور کو دیکھے گی اس کا چیف جسس سپریم کورٹ کے ججز سے حکومت خود لگائے گی مزید ججز میں بھی حکومت تائینات کرے گی یعنی یوں اس عدالت کے معاملات مکمل حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے یعنی حکومت ایک ایسی عدالت بنا رہی ہے سپریم کورٹ سے ہٹ کر جس میں ڈائریکٹ وہ جج بھی خود لگائے گی چیف جسس بھی خود لگائے گی سب کچھ کنٹرول کرے گی اور وہ آئینی عدالت ہوگی یعنی سپریم کورٹ سے آئین کی تشریح اور آئینی معاملات میں کچھ بھی کرنے کا اختیار چھینا جائے گا اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تہتر کے آئین کی اوریجنیلٹی کو ختم کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی سپریم کورٹ سے اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ٹارگٹ ہیں نمبر چار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز تائناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کرنے کی آئینی ترمیم یوں وکیل تنظیمیں جو حکومت کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہمراہ حکومت کی اکثریت ہونے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی بھی اپنے ہاتھ میں رکھے گی ہائی کورٹ کے چیف جسس کے لیے تین نام ہوں گے حتمی منظوری ججز تائناتی کمیٹی دے گی وہاں بھی حکومت اکثریت کی وجہ سے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے گی تو یہ ہیں چار آئینی ترمیم جو بقول ساکیب بشیر یہ لانا چاہ رہے ہیں اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ ایک بار پھر فضل رمان ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اگر غداری نہ کرتے تو آئینی ترمیم کا کھیل تو دفن ہو چکا ہے یعنی اگر پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لینے والا ایک بندہ بھی غداری نہ کرے تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی یہ بات اب تیہ ہو گئی ہے تو تین لوگوں کا نام آپ کو بتا دیا کہ یہ تین غداری کر سکتے ہیں آٹھ میں سے کیونکہ باقی تو نہیں کر سکتے وہ ووٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے ایسے میں فضل الرمان سے ملاقات ہوئی ہے حکومت کی ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ بار اور تحریک انصاف کا بھی پورا وفد گیا ہے فضل الرمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور فضل الرمان صاحب وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ انہیں کہے گی ناظرین اکرام یہ وہ وقت ہے اگر یہ آئینی ترمیم نہ روکی گئی تو پھر اگلی ساری سٹرگل بیکار ہے پھر سڑکوں پہ خون بہے گا تو ہی نظام تبدیل ہوگا ورنہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ تیہ کر لیں اس وقت آئینی ترمیم کو روکنا پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اگر پاکستان پر کوئی بیرونی ملک حملہ کر دے تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے آپ اگر فضل الرمان کے ساتھ اگلے الیکشن میں انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیں انہیں یقین دلا دیں کہ ہم انتخابی اتحاد کرنے کو تیار ہیں یقین مانے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ آئینی ترمیم ہر حال میں رکنی چاہیے یا یہ کریں یا فضل الرمان کو جو ایک لالج دیا جا رہا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے نمز ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم گورنر راج لگا لیں گے آپ اپنا گورنر لگائیں خیبر پختنخواہ کا اور ہم آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو دوام بخشیں گے آپ حکومت کریں خیبر پختنخواہ پہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیا فضل الرمان پاگل ہے جس صبح کی ساری انتظامیاں اور عوام ایک جماعت کے ساتھ ہو آپ گورنر راج لگا کے وہاں کیسے حکومت کر سکیں گے کیا وہاں پہ آپ کچھ بھی کنٹرول کر سکیں گے کیا فضل الرمان جیسا پرانا سیاستدان اتنا بے وقوف ہے سمجھ نہیں آتی فضل الرمان نے ہمیشہ اپنا مفاد دیکھا ہے اس وقت فضل الرمان کا اپنا مفاد یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کڑا ہو لیکن ایک بات فضل الرمان نے ابھی بھی یہ اطلاع آ رہی ہے کہی ہے حکومت کو کہ قاضی کی ایکسٹینشن دینے کے حق میں تو میں ووٹ نہیں دوں گا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر یہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ سارے آئینی معاملات کے لیے ایک الیدہ آئینی عدالت بنائی جائے ظاہر ہے اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی آئینی قانونی مسئلہ بن جائے گا اس کا کیس بھی وہیں جائے گا یعنی عمران خان کے معاملات بھی پھر قاضی کے پاس چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگانے کا ان کا پروگرام ہے تو یہ ایک ایسی آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں یعنی فضل الرمان نے اگر ایکسٹینشن کے لیے ووٹ تو نہ دیا لیکن آئینی عدالت کے لیے ووٹ دے دیا تو ایک ہی بات ہے مقصد تو قاضی کو آئین و قانون پر بٹھانا ہے اگر تو فضل الرمان کسی بھی آئینی ترمیم میں ووٹ کرتے ہیں ان حالات میں جب وہ خود اس اسمبلی کو جالی قرار دے چکے ہیں تو وہ ڈیل کے تحت کریں گے وہ سودے بازی کریں گے اور اپنی آخری رہی صحیح سیاست بھی ختم کر دیں گے یہاں پہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی لچک دکھا کر ان کو کچھ آفر کرنا چاہیے اور فضل الرمان کو بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ آپ اپنی سیاست ختم کر رہے ہیں کب تک یہ فارم سنتالیس کا نظام چلے گا کب تک آپ عوام کے مخالف کھڑے ہو کر عوام میں باہر نکلنے کے قابل رہ سکیں گے جو لوگ اس آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کریں گے وہ آئندہ کبھی بھی فارم سنتالیس کے بغیر جیت نہیں سکیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا اب جو نیا پلین سامنے آیا ہے وہ اس طرح سے پورے ملک کی کوٹس کو کنٹرول کرنے کا ایک پلین ہے اور یہ ایک آخری فائٹ ہے لاسٹ آور کا کھیل باقی ہے آج پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں کیا یہ آئینی ترامیم کا بل پیش کیا جاتا ہے اور خاص طور پر فضل رمان اور پی ٹی آئی کے یہ تین لوگ اس بل کے حوالے سے کیا کرتے ہیں تو دیکھنا ابھی باقی ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا